اسلام علیکم ویڈیوز کیسے آپ سب آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی مزے کی دلیشیس لیکن جھٹ پر تیار ہونے والی میکرونیز کی ریسپی لیکن اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گے لال رنگ کے بٹن کو دبائیں اور بیل کا بٹن پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس ریسپی کے لئے ہمیں جو جو انگریڈنٹ چاہیے ہیں ان میں سب سے پہلے تو میکرونی ہے اس کے بعد ہم نے ہمیں چاہیے یہاں پہ تک ساڑھے تین سو گرام میں نے یہاں پہ چکن لیا تھا گاجر ہے شملہ ہے بندگو بھی ہے دو لیمو ہیں ایک ہری میرچ ہے اور کنور کا میں نے کیوب لیا ہے چکن کیوب نمک ہے کالی میرچ ہے سویا ساس چلی ساس اور آئل اچھا جس دن میں نے یہ ریسپی ریکارڈ کی اس دن میں بہت بزی تھی بس بچوں کو سکوچ جانے کا ٹائم ہو گیا تھا بس میں نے ایک دیکچیوں پانی گرم کیا جل جل دی اور اس میں جو انہا میکرونیز ڈالی نمک اور آئل ڈال کے ساتھ میں نے کڑھائی لے لی اس میں چکن کے چھوٹے پیسز کر کے کیوبز کر کے ڈال دی ساتھ میں نمک کالی میں جو ہری میرچے بس یہ تھی آپ نے ایک تو کیا کر دیا جتنی دیر میں یہ دونوں چیزیں ریڈی ہوں گے اتنی دیر میں ہم اپنی ویشٹی بس کٹ کر لیتے ہیں ویشٹی بس کو جلدی جلدی سے کٹ کرتے ہیں بس اس کے سب سے پہلے گوبی کی دیکھ لیں گوبی ہم جو ہے نا اس کو اس طرح سے کٹ کرتے ہیں اس کے ایک پتہ الگ کریں گے پتے میں بھی جو اس کا سینٹر پارٹ جو کہ ہارڈ ہوتا ہے نا اس کو ہم نے ریموو کر دینا اس کے بعد باریک 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 اس کو اپنے کارتے جانا ہے اس طرح یہ ہوگا کہ اگر آپ وہ سینٹر پارٹ رکھتے ہیں نا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کوکنگ ٹائم بڑھ جاتا ہے تو آدھی وہ بہت زیادہ گل جاتی ہے اور سینٹر سے پکتی نہیں ہے پھر وہ بچے لائک نہیں کرتے اچھا اسی طرح جو ہے گاجر کو بھی ہم نہ جولین شیپ میں کٹ کریں گے اور اس طرح جو ہے نا یہ ساری ویشٹیبلز کٹ جائیں گی اور ان کو ہم نہ سیم شیپ میں کٹ کرتے ہیں چاہے وہ ویشٹیبل جتنے بھی ہیں گاجر ہے شیملا ہے بنگو بھی ہے ان کو اپنا ایک ہی شیپ میں کٹ کرنا ہے پھر وہ ذرا پریزنٹیشن اس کی اچھی ہو جاتی ہے بیل یہاں پہ ہم نے شیملا مرچ کو کٹ کر لیا اس کو ڈی سیٹ کیا پہلے اور اس کے بعد اس کو بھی جو ہے نا اس شیپ میں ہم نے کٹ کر لیا اچھا یہاں پہ ہمیں ساری ویشٹیبلز کٹ ہو گئی ہیں ساتھ ساتھ آپ دیکھی گا کہ یہ ہماری میکرونیز بھی ریڈی ہو گئی اور ان کو زیادہ اپنے اوور کوک نہیں کرنا بلکل تاکہ یہ جو ہے نا نکھری نکھری سے بن کر ریڈی ہو ڈرین کر لیا ایکسس وارٹر اور یہاں پہ میں اس کی پہلے ٹھنڈے پانے سے گزارا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس پہ آل ڈیزر کر دیا تاکہ یہ سٹیک نہ کریں اچھا یہاں پہ اب ہمارا چکن بھی ریڈی ہو گیا اس میں سب سے پہلے میں ڈالوں گی گاجر گاجر جو ہے نا تھوڑا پکنے میں ٹائم زیادہ لگاتی ہے اس لئے ہم گاجر اس میں سب سے پہلے اٹ کریں کیونکہ اگر تھوڑی سے بھی یہ کچھی رہ جائنا تو پھر بچے شوک سے نہیں کھاتے ہیں اس لئے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ گاجر ڈالی ہے اور اس کو تھوڑا سا بس چمچہ مچ لگایا اور ڈھگ دیا اس کو دو سے تین منٹ کے لیے اس کے بعد جب یہ تھوڑی سی تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے بس تقریباً ٹوئنٹی پرسنٹ کوک ہو جائے تو اس کے بعد ہم نے اس میں ڈال دینا ہے بند کو بھی بند کو بھی ڈالنے کے بعد ساتھ ہی میں نے یہاں پہ چکن کیوبز ایٹ کر دی ہیں دو چکن کیوبز ایٹ کر دی ہیں اچھا یہاں پہ جو میں چکن کیوبز لے رہی ہوں وہ میں توڑ توڑ کے ڈال دی کیونکہ ٹائم میرے پاس بہت چھوڑ تھا بس جلدی 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 جو ہے میں نے اس کو ڈالا توڑ کے تاکہ وہ مکس ہو جائے اچھے سے پھر یہاں پہ سویا سوس ڈالا ہے اور لاسٹ میں اس میں جائے گا چلی سوس بس یہی یہاں پہ انگریڈینٹ سے ان کو مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد آپ اس کو دو تین منٹ کے لیے دوبارہ سے کوک ہونے کے لیے رکھ دیں اور لاسٹ پہ اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے شملا میرچ کیونکہ یہ شملا میرچ جو ہے نا اس کا کلر ایک دن سے چینج ہو جاتا ہے اور وہ اگر اوورکک ہو جائے جلدی گل جاتی ہے تو اگر ہم پہلے ڈالیں گے وہ اوورکک ہو جائے گی اس کا ٹیسٹ بلکل بھی اچھا نہیں آتا تو ذرا لاسٹ میں ڈالیں گے اس کی لوگ بھی اچھی آتی ہے کلر بھی فریش فریش رہتا ہے تو اچھی لگتی ہے یہاں پہ بس جب تقریبا سیمٹی ایٹی پرسنٹ جو ہے نا گل جائیں بند گووی اور گاجر تو ہم لاسٹ میں اس میں جو ہے نا شملہ میں چیٹ کر دیں گے اور اس کو تین سے چار منٹ کے لیے بنائیں پکائیں گے تو بس یہ ہمارا ویشیبلز اور چکن کا جو پورا مسالہ ہے یہ ریڈی ہو جائے گا اب لاسٹ میں ہم نے اس میں ڈال دی ہے میکرونیز اور بڑی زبردست قسم کے جو نا یہاں پہ موہ میں پانی آ رہا ہے اس وقت مجھے دیکھ کے آپ کو بھی آ رہا ہوگا تو بہت مزے کی یہ میکرونیز ریڈی ہوئی تھی فلیور جو ہے نا وہ آ جاتا ہے بہت مزے کا اچھا اب ہم اس کو کریں گے ڈش آؤٹ تو میں نے اس باول میں جو ہے نا اس کو ڈش آؤٹ کیا اور بچوں کے لیے میں نے نکالنے کے بعد نا باقی میں میں نے تھوڑی سی کالی مچ اور بھی آئٹ کی تھی کیونکہ بچے سپائیس کم کھاتے ہیں تو آپ اپنے اکوارڈنگ اور اپنے بچوں کے کارڈنگ جو ہے نا کم زیادہ کر سکتے ہیں سپائیس کا فلیور جتنا بھی ہے اس ریسپی کو اب ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کومنٹ سیکشنوں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی اور ساتھ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کس کس سٹی سے کہاں کہاں سے میری ویڈیو واش کر رہے ہیں اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو تھمز اپ دے دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اسے شیئر کرنا مت بھولے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا ملتے ہیں ایک نیو ریسپی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ